اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں آج لوز ٹاک میں جو میرے مہمان ہیں وہ ایک غیر ملکی ہیں کوئیت سے کراچی آئے ہوئے اور ان کا ہی فون آیا کہ میں پریشان ہوں اور میں لوز ٹاک میں آنا چاہتا ہوں تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں آپ کا تعلق مدراز سے ہے جو بھارت کا ایک شہر ہے آپ پاکستان کیوں آئے کیسا جی پاکستان کیوں آئے اب کیا آپ بولا پاکستان کیوں آیا پاکستان میں قبضہ کرنے نہیں آیا جی ایک آدمے کو دس سال پہلے ابودابی کا اندر ہم چار لاکھ درم دیا تھا کتنے دیا تھا چار لاکھ درم دیا تھا جی کیوں دیئے تھے آپ نے درم درم محبت میں نہیں دیتا جی پیار میں نہیں دیتا خرزے میں دیتا نا جی تو آپ نے ادھار دیئے تھے ادھار دیتا جی میرے کو ایک آدمی میرے کو بولا کیا بولا میرے کو بولا کہ تم چار لاکھ درم میرے کو دینا پانچ دن کے بعد تم پانچ لاکھ درم لیا نا رکھ بولا آج دس سال ہو گیا جی دس سال ہو گیا دس سال پہلے کا بات تھا کتنا دیا میں چار لاکھ درم دیا بولا پانچ دن کے بعد پانچ لاکھ درم لیا نا جی جب پانچ دن میں لینے کے لیے درم گیا تو کیا سنتا جی کوئی مرک بولا کہ وہ کوئی بہت ضروری کام کا واسطہ کھراچی چلا گیا جی دس سال ہو گیا جس بات کو تو ان کا ضروری کام ختم نہیں ہوا معلوم نے کون سے ضروری کام کرتا جی دس سال سے بولتا ضروری کام میں آپ کی بلا قط ہوئی ان سے کھراچی میں نہیں ہوئی کیوں ایک دفع ہوا ہم گیا ہم جا کے دروازے پہ گھنٹی دیا نا جی کیا دیا گھنٹی دیا نا جی دیکھو دروازہ کود کال میرا سامنے فیس ٹو فیس ایک دا ماہ آنک بعد میں میرک بولتا کہ تم سے ابھی ہم بات نہیں کر سکتا جی اس لیے کہ ہم بہت بیزی بہت ضروری کام کرتا جی آیا ماہ میں ایک باد پوچھتا ہے یا پاکستان میں کون سے ایسا بات ضروری کام ہے جو دس سال میں قطم نہیں ہوتا جی آپ کو ایک اور گھنٹی بڑھانا چاہیے تھے وہ گھر ہے اس کا کوئی مندر نہیں ہے کہ ادھر جا کے بار 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 گھنٹی بجائے گا جی بھگوان کو ڈسٹرپ کرنے کا بات نہیں جی ان دس برسوں میں کبھی آپ کیوں سے بات ہوئی ادھر دس سال کا اندر میں میں ادھر اب دابی سے میں نے کوئی ون تاوزنڈ پون کیا 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 کوئی ایک ون تاوزن درم کا میں ادھر سے ٹیلی فون کیا ادھر وہ پون اٹھاتا جی پون اٹھا کہ ڈائریکٹ میرے سے اپنا آواز میں میرے بولتا کہ ترک بولنا کمیتر سا بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ایک بہت ضروری کام کرتا جی یا ضروری کام کون سا بولتا جی جس کو ضروری کام بولتا دس سال میں کتم نہیں ہوتا جی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایو ماں اس کو ایسا نہیں کریں چار لاکھ درم تمہارا اگر جاتا تو تمہیں اس پر بیٹھ کے گھومتا نہیں پھر بھی کوئی رسید وغیرہ دی انہوں نے مطلب کوئی کاغس پہ کچھ لکھے دیا چٹے چٹے دیا میرا کو چٹے لکھا میرا سامنے لکھا کہ کڑی اپا کو چار لاکھ درم میں دیانا نیچے لکھتا بدر دینا چار لاکھ کے وہ پانچ لاکھ دینا تھی آپ کو سنو نا ہم اوری دن بولے چار لاکھ تو ہمارا اوریجنل دیانا نا جی چار لاکھ تو اوریجنل کنفیجنل کائی کو پیدا کرتا کنفیجن کریٹ کرتا نا تمہا پانچ لاکھ کا تو زبانی بات ہوا تھا اس نے بولا تھا کہ چار دن کا اندر میں تم کو میں پانچ دن کا اندر پانچ لاکھ واپس دے گا چار وہ دوسرا ایشو ہو جی اس کو کنفیجنل نہیں ڈالنا جی تو ابھی میں اس کو بولا میرا کو لکھ کے دیتا پرچی پرچی میں لکھ کے دیتا ککڑی اپا کو میں چار لاکھ درم دیانا اور نیچے لکھتا کیا نام لکھتا نیچے لکھتا فسید دین میں بولا تمہارا نام تو سلیم تم ادھر کون سا نام لکھتا تو بولتا میرا اوریجنل نام فسید دین ہے ادھر سارا آبود ابھی والا پاگل ہے میرا کو سلیم بولتا ابھی پاگل کا تو علاج بہت مہنگا نا جی ادھر آپ دوبارہ ان کے گھر گئے گیا بہت دفع گیا جب بھی جاتا ہے میرا کو بولتا کہ ابھی ہمارا ضروری کام ہے ابھی ہم نہیں مل سکتا نا جی گھر میں کسی اور سے بات کیا اس کا ایک دپا گیا تو دروازہ کا اوپر بیل دیا گھنٹی بجایا اس کا استری باہر نکلا نا جی فسید دین کا استری کیسے باہر نکلے کاڑلیس تھا کیا تمہارا ادھر استری کاڑلیس ہوتا کیا ہمارا ادھر اگر کاڑلیس اگر زر سب ادھر ادھر استری ہوتا تو ہم اس کا زندگی کر دیتا نا جی عورت کا بات کرتا نا جی اچھا بیوی عورت اس کا بیوی نکلا ہم اس کو بولا کہ ہم اس سے سلیم سے بات کرنا جی پسید دین سے بات کرنا جی تو میرا کو معلوم ہے اس کا استری کیا بولتا کہ نہیں مل سکتا نا جی بہت ضروری کام کرتا ہم بولا جب تمہیں ادھر کڑا تو وہ اندر کاؤن سے ضروری کام کرتا جی ایو میں تر کو بولتا جی میرا ویزا بھی کتم ہوتا جی در پاکستان گارمنٹ مرکو ویزا بھی نہیں دیتا میں تر کو بولتا کہ میرا چار لاکھ درم دلانا جی آپ ایک کام کریں تمہارا کام ضروری کام تو نہیں ہے اس لیے کہ ادھر ضروری کام جو ہے دس سال سے پہلے کتم نہیں ہوتا جی اب بودھا بھی میں سلیم بھائی کیا کرتے تھے اس کا ایک آفش تھا جی اس کا ایک بھائٹنر تھا عرب پرٹنر تو آپ نے عرب پرٹنر سے بات کی میں بولا نا میلا عرب پرٹنر سے جا کے میں بولا عرب عرب پرٹنر میرا پیسہ چار لاکھ درم دینا عرب عرب پرٹنر ہے تو ایک دم جھوٹی نکال کہ میرا کو بولتا ہے بولتا ہے کالی عرب بھی بولنے سے آدمی عرب نہیں ہو جاتا جی کالی جب پہننے سے آدمی عرب نہیں ہو جاتا میں بولا ایو ماں تم کون ہے تم عرب پارٹنر نہیں بولا نہیں ہم پاکستانی ہمارا نام ارچاد آحمد کان تو ہم بولا وہ آدمی کدر کڑیا پکا پیسا لگا باغا نا جی تو میرا کو بولتا ہے وہ بہت ضروری کام سے کراچی گیا جی اور بولا کراچی جو جاتا نا ضروری کام سے بہت مشکل سے واپس آتا نا جی آپ مدرسی ہیں کون آپ ہم یہ ڈیزائن کسی اور کبھی ہوتا کیا یا کالی مدرسی کا ہوتا نا یہ ڈیزائن ہم لوگ پراؤڈ تو بی امدرسی بات کیا کرتا تم پھر آپ مدرس چھوڑ کے ابودھا بھی کیوں چلے گئے چن نائی بہ سمجھا نہیں چن نائی بولو میرا کو یہ کوئی نام جی چن نائی میرا کو نائی کبھی ضرورت نائی پھر بولتا ہے چن نائی گسے میں مدرس چوڑیا تو مدرس میں آپ کیا کرتے تھے امریک بیجنس میں تا شوک بیجنس میں جانے کا بہت شوق تھا نا جی شو بیجنس میں جانے کا شوق تھا فلم لائن میں ایرو بننے کا شوق تھا جی میرا کو تو اس حلیہ کے ساتھ آپ فلم لائن میں کس طرح جا سکتے تھے بات کیا کرتا دیوانند کا وگ اتارو بلکل میں اب دوارہ کہیں کیا کہا آپ نے دیوانند کا وگ اتارو بلکل میں ریکہ کو بغیر میک اپ کے دیکھا نہیں دیکھا دیکھو ریکہ کو بغیر میک اپ کے دیکھو بلکل کڑی اپا میں ایک دم دونوں لوگ ساتھ ساتھ بغیر میک اپ کے میں اور کڑی اپا وہ جاتا تو بولا دیکھو کڑی اپا اور اس کا بین جاتا ساتھ میں ریکہ تو بہت خوبصورت ہے تم اردن گیا نہیں میں اردن نہیں گیا بہت میرے کو کسی نے بولا کہ اردن جانا جی بہت نہ کپسورت جگہ جی میں گیا دوسرا دن میں واپس آیا پھر میرے کو کوئی بولا چھائی نہ گیا جی میں بولا نہیں بہت بہت کپسورت جگہ میں گیا واپس آیا دوسرا دن واپس آیا تم ریکہ کو دیکھنے کے لیے بمبائی جاؤ صبح کا فلائٹ سے رات کو اگر تمہیں واپس نہیں آیا تو میرا نام بدلنا جی کہ کڑی اپا جاتا وہ ٹیک نہیں بولتا تھا جی موسیقی